بچپن ہی سے جرنیلوں سے ڈر نہیں لگتا اپنے اپنے لگتے ہیں دل مضبوط لیکن ذہن ذرا کمزور نیک نیت لیکن کرتوت ہم سویلینز والے جرنل باجوا سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا لیکن چند ہفتے پہلے سنا ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھنے پر ایک نوجوان کو جیل میں ڈال دیا ہے اتنی حمد نہیں ہوئی کہ کسی ساتھی رپورٹر سے پوچھوں کہ خط میں ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ اتنے خفا ہو گئے اگر لگتا ہے تو ریٹائر جرنل سے جو میری طرح اپنے آپ کو لکھاری سمجھنے لگتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں کتاب لکھنے کا خواب دیکھتے ہیں اور اداراتی صفحوں اور ٹی وی سکرینز پر ہمیں اپنے گیان سے مستفیز کرتے ہیں کسی سیانے نے سمجھایا تھا کہ جو افسر اپنا سٹیٹیجی پیپر کہیں سے کاپی پیسٹ کرنے کی بجائے خود لکھے اس سے ڈرو بڑا ہو کر اسلم بیک بنے گا ریٹائر فوجیس لکھاریوں سے بچپن میں ہی خوف آنے لگا تھا ایک بڑے اردخ بار میں ایک ریٹائر میزر صاحب کالم لکھا کرتے تھے سن اکتر کی جنگ کے بعد انڈیا میں جنگی قیدی بھی رہ چکے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ بھٹو نے جنگی قیدیوں کو چھڑوا کر ایک سنہری موقع کھو دیا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ پاک فضائیہ پروازے کرتی انڈیا میں جنگی قیدیوں کو کیمپوں پر بندوقیں گراتی اور تمام جنگی قیدی نہ صرف اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ انڈیا بھی فتح کر لیتے اس طرح جنرل ایوب خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل پری رویز مشرب بھی کتابیں لکھ چکے ہیں زیاؤل حق کو زندگی نے موقع نہیں دیا ورنہ وہ تو چلتی پھرتی کتاب تھے بلکہ پوری فلم تھے اب چند دن پہلے ریٹائر لیفٹنٹ جنرل تاریخ خان نے اپنے ایک طویل مضمون میں پاکستان کے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے ایک حل تجویز کیا ہے تینہ تاریخ کو عام طور پر دہشت گرتی کے خلاف جنگ میں ان کے کردار کی وجہ سے پروفیشنل سولجر کہا جاتا ہے لیکن اس سے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا باقی جنرل ایسے ہی شوکیاں ڈھولکی بجاتے ہیں یا ہمارے بزرگ فنکاروں کی آواز میں کیا وہ عطائی ہیں ڈاکٹر اقبال احمد فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج کے پاس معلومات جمع کرنے کی شاندار صلاحیت ہے لیکن تجزیہ کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت صفر ہے جنرل تالک کی معلومات شاندار ہیں پاکستان کے مسائل کا بیان سن کر لگتا ہے کہ کوئی جنرل نہیں بلکہ بائیں واضو کا لمس کا پروفیسر بول رہا ہے قرارداد مقاسد سے لے کر مرید کے والے جہاد کا کیا کرنا ہے انہوں نے پاکستان کے ساری مسائل کی نشاندہی کر لی ہے اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا ہے جو سار سال پہلے ایوب نے نکالا پھر زیاء نے پھر مشرف نے جس کے بعد میں باجوا صاحبی لمبا دن گزار کے کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ سب کو گھر بھیجو ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل ملک پر راج کرے صدارتی نظام ہو اور اوپر بقول ان کے سٹوئرٹ ہرٹ یعنی کے مضبوط دل والا بندہ ہو میں بڑے بڑے مضبوط دل والے جنرل اور حکمران اور حکمران جنرل دیکھے ہیں عمران خان سے مضبوط دل کس کا ہوگا جنرل باجوا سے زیادہ مضبوط دل کس کا ہوگا جو ایک نجوان کو خط لکھنے پر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر جنرل تارے کا اشارہ اپنی طرف ہے تو انہیں اتنا تو علم ہوگا ہی کہ فوج جتنے ادارے میں انہیں فٹ کر سکتی تھی کر چکی فوجی فرٹیلائزر اور فوجی میٹ تو آپ چلا چکے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا دل تھک گیا ہے اب تم جیسا پروفیشنل جنرل ہی اس ملک کو سنبھال سکتا ہے لگتا ہے کہ جنرل تاریک نے تاریخ عسکریات اور سیاسیات کی علاوہ میشیت بھی سنجیدگی سے پڑھ رکھی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ ریاست کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ کام صرف فری مارکٹ کر سکتی ہے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمہوریت لوگوں سے چلتی ہے اور دیکھیں ہماری قسمت میں کیسے لوگ ہیں کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلکت بلوچستان کے لوگوں میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں اگر لمس کے کسی پروفیسر نے یہ بات کہی ہوتی تو اسے جوتے بڑھتے لیکن جنرل تاریک نے اپنے طویل کیریئر میں شاید یہ محسوس کیا ہو کہ ایک چیز ہے جو پاکستان کو جوڑتی ہے وہ ہے ان کا ادارہ اور جب کوئی صوبہ نہیں جوڑنا چاہتا تو بھی جوڑ لیتی ہے اور باقی پانچوں صوبوں کی زنجیر ہے سب سے محروم صوبہ بلوچستان میں بھی ڈی اچے آئے گا تو ان محرومیوں کا مدعویٰ بھی ہو جائے گا اور فتحہ مبین تو اس دن ہوگی جب کابل اور مزار شریف میں ڈی اچے کھلے گا تب تک ہم اپنے پیارے صدر عارف الوی سے ہی کام سلا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی آپ کی طرح اتحاد، تنظیم، یقین اور محکم والے خواب دیکھ رکھے ہیں محکم والے خواب دیکھ رکھے ہیں